بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ہمسائیہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے بلکہ اس کے حق میں وسیعت بھی فرمائی اور اس حد تک اس کی عظمت بیان فرمائی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے پروسی کے متعلق مجھے اس قدر وسیعت فرمائی حد تک مجھے گمان ہونے لگا کہ اسے وراست کے حصہ داروں میں بھی ناشامل کر لیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمسائیہ کا دائرہ بہت زیادہ وسیعت ہے اس میں گھر کا پروسی کی شامل ہے اور کام اور سفک کام ہمسائیہ بھی جیسا کی ارشاد باری تعلی ہے واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذ القربا واليتاما والمساکین والجار ذ القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت ایمانكم اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پروسی جو رشتہ دار ہیں اور جو رشتہ دار نہیں اور ہم مجلس اور مسافر اور جو لوندی غلام تمہارے قبضے میں ہیں ان سب سے حسن سلوک کرو بے شک اللہ تعالی اسے پسند نہیں فرماتا جو مغرور ہو فخر کرنے والا ہو ہمساہی کا حق اسلام کے بنیاد حقوق میں سے ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمساہی کا حق اور اس کی فضیلت بان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دم پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمساہی کو تکلیف نہ پھوچھائے اور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں تو آپ سے ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون تو آپ نے فرمایا جس کے شرح سے اس کا ہمساہی محفوظ نہیں اور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دم پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمساہی کے ساتھ حسن سلوک کرے ہمساہی کے ساتھ معاملات کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسلام کی خوبصورت عذاب میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا اور جب تم کوئی پھل خریدو تو اپنے ہمساہی کو بھی حدیعہ کرو پس اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اسے چھپا کے اپنے گھر میں لاؤ نہ کہ تم اس کے سمنے اس کے ساتھ فخر کرو یا اپنی مددی طاقت اور قدرت کے ساتھ اس پر اپنا روپ پتھاؤ اور نہ ہی تمہارا بیٹا اسے لے کر باہر نکلے کہ اس سے پروسی کے بیٹے کو غصہ دلائے پس اس سے غریب پروسی کے بیٹے کا دل توچ جائے گا اور باپ کا دل اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے تو غیرت اور باہمی حسد کی وجہ سے پروسیوں کے درمیان کینہ وغض پیدا ہو جائے گا اور اپنے برطن میں پکنے والے کھانے کی خوشبو کے ساتھ بھی اسے تکلیف نہ پوچھاؤ مگر یہ کہ تم اسے بھی حصہ مگر یہ کہ تم اسے بھی اس سے حصہ دو یعنی اس اپنے کھانے کی خوشبو کے ساتھ تکلیف نہ پوچھاؤ مگر یہ کہ تمہارا یہ پختہ ارادہ ہو کہ تم اسے اور اس کے گھر والوں کو بھی اس میں سے کھلا ہوگے اور ہمسائے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی ایادت کی جائے ہر خوشی کے موقع پر اسے مبارک بات دی جائے مسائب میں اسے دلاسہ دیا جائے ضروری امور میں اس کی مدد کی جائے اور سب سے پرہ کر اس کا خیال رکھا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک دوستوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے لئے اچھا ہو اور ہمسائیوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے پروسی کے لئے سب سے اچھا ہو حضرت عمر بن خطب رضی اللہ عنہ نے ہمسائیے کی ہمسائیے پر یا اس کے لئے گواہی کو تذکیہ اور جرح کے سب سے آنا درجات میں سے قرار دیا ہے کیونکہ اگرچہ انسان بعض اوقات بعض لوگوں کو دھوکہ دینے میں کمیاب ہو بھی جائے لیکن وہ اپنے ہمسائیے کو ہر وقت دھوکے میں نہیں رکھ سکتا اور جب ایک ہمسائیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان کرنے والے بن جاؤ اس نے عرض کیا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائیوں سے پوچھو اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو پھر تم محسن ہو اور اگر وہ کہیں کہ تم اچھے نہیں تو پھر تم اچھے نہیں ہو شریعت متحرہ نے ہمیں عام طور پر بہترین ہمسائی کی وسیعت فرمایی ہے اور تمام ہمسائیوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرنے کا حکم فرمایا ہے جیسے ہمسائی کا حق ہے حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہ اپنی پیوی سے فرماتے تھے کہ جب کھانا بناو تو شورپا زیادہ رکھو تاکہ ہم اس میں سے اپنے ہمسائیوں کو بھی پھیج سکے اور حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم جب بکری زبح کرتے تو فرماتے اس میں سے ہمارے یہودی ہمسائیے کو بھی پھیجو برادران اسلام بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمسائیے کو تکلیف فچانے سے بہت سختی سے منع فرمایا پس جب بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ایک عورت کے بارے میں بتایا جو بہت زیادہ روزے رکھنے والی بہت زیادہ قیام کرنے والی اور دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی ہے مگر یہ کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسائیے کو تکلیف ہوچھاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے اور ہم یہ بات واضح کرتے چلیں کہ پروسی کے حقوق میں سے صرف یہی نہیں کہ اسے تکلیف نہ دی جائے اور اس سے ہر قولی یا فعلی شرق کو دور رکھا جائے بلکہ اس کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کو بھی برداشت کیا جائے حضرت خسم بصری رحمہ اللہ فرماتیت ہے اچھی ہمسائیے صرف یہی نہیں کہ اسے تکلیف نہ بھچائی جائے بلکہ اچھی ہمسائیے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کو بھی برداشت کیا جائے پس ہمسائیے کی تکلیف کو برداشت کرنا کریم لوگوں کی آدات میں سے ہے اور رب تعالیٰ کے نزدیک اس کا عجر بھی بہت عظیم ہے جسا کی ارشاد باری تالا ہے ولمان صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اور جو شخص ان مظالم بار صبر کرے اور طاقت کی بوجود مؤفکر دے تو یقین ان یہ باری ہمت کی قامو میں سے ایک ہے اور ارشاد باری تالا ہے ولا تستوید حسنة ولا سیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبینه عداوة نیکی اور برائی اقصہ نہیں ہوتی برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے پس نگھا وہ شخص تیرے درمیہ اور اس کے درمیہ عداوت ہے یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے اور ہم اس بات کی بھی تاقید کرتے چلیں کہ ہم سائے کی کہ حق قدیرہ صرف افراد تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ ملکوں کا بھی حق ہے بس جیسے ہم سائے ہونے کے ناتے ایک فرد کا حق ہے اسی طرح ہم سائے ممالک کے بھی حقوق ہیں اور ان میں سے سب سے اہم حدود کی حفاظت کرنا مؤہدوں کی پسداری کرنا اور جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سارے ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کے اہتو